پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ سید گلزار حسین شاہ اور سابق اڈیشنل کمیشنر لاہور اور ریاض اجاز کا رونیس سکول اینڈ کالج کے سالانہ امتحانات کے نتائج میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں تقسیم انعامات کی تقریب میں اظہار خیال رونیس سکول اینڈ کالج کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات منقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی سید گلزار حسین شاہ اور ریاض اجاز نے نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ طلبات کو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ٹیچرز اور شیلڈ سے نوازہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانان اور گرامی سید گلزار حسین شاہ اور راہ ریاض اجاز کا کہنا تھا کہ رونیس سکول اینڈ کالج تحصیل رینالہ فرد کی ایک مسالی درسگاہ ہے جس میں تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اس درسگاہ سے فارغ التحصیل طلبہ طلبات اس وقت پاکستان کے مختلف محکمہ جات میں آلہ عدو پر اپنے فرائض انجام دے کر ملک قوم کا نام روشن کر رہے ہیں پیر محل خدمت خلق والفر سوسائٹی کے عہد داران و ممبران نے شرکت کی اجلاس میں تمام امبران کی متفقہ رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ نمزان المبارک اور عید کے موقع پر پیر محل اور گرد و نواق کی سفید پوش فیملی اور بے سہارہ لوگوں میں راشن پیک اور عید گفٹ پیکج نکتی رقم کی تقسیم کے ساتھ روزے داروں کے لیے سہری افتاری کا احتمام کیا جائے گا خدمت خلق والفر سوسائٹی کی ممبرشپ اور تنظیم سازی کے حوالے سے مشاورت کی گئی اس موقع پر چیرمین چودری محمد تارک سینئر نائب صادر چودری علی رزوان انجینئر سمیر رحمان خان خالد ایم اکے مہر آصف عباس کارٹیا چودری محمد جنید نئیم اختر جانباز منعبر اتخار میاں محمد احسن جوید سمیر دیگر ممبران نے بھی شرکت کی اور خدمت خلق والفر سوسائٹی کو مزید منظم اور مضبوط کرنے کا عہد کیا گیا آخر میں پاکستان کی سلامتی اور اس تحکام کے لیے خصوصی دوا کروائے گئی اور سرپرستے آدھا سردار ریاض گوجر کے جانب سے پرتکلوف اشعہ کابیہ تمام کیا سند پولیس میں بطور لپی سی کے اسامیوں پر بھٹی کے لیے تیس طریق تیسرا مہینہ دو ہزار بائس کو ڈی آئی جی رینج آفیس شہید بن زیراباد میں ڈی آئی جی میر پر خاص جناب ظرفکار علی مہر ایس ایس بی سانگھر فرق لنجھار صاحب ایس ایس پی نشارو فیروز عبدالقیوم پتافی ایس ایس پی بی ای ای امیر سعود مقسی اور دیگر افسران کی زیریں نگرانی میں امید واران سے لیڈیز پولس کانسٹیبل کی اسامیوں کے لیے تحریری امتحان اور زبانی ٹیسٹ کے لیے لیے گئے امتحان میں شہید بن زیراباد رینج کی 294 امید واروں کی شرکت میری بات سن لے بہت طوپک ہے ایک طوپک انگریزی کا ہے اور ایک طوپک ترکی میں اور تم جو کردار یہ بلہ انہوں لکھی شرعہ جیئے تاہاں کے طاپک یہاں جو بتاؤں تا جیئے تاہاں کے یاد پاوے سبک امپیریو پنجو رول نمبر این ایسی نمبر لکھو تاپک تا لکھی شرعہ دو ایزی تین دو ہرارا پوشنو نہ پا دو رول نمبر این ایسی نمبر سلو ایو لکھو ملکی ترکی میں ملکی ترکی میں مرزیہ بینی مہا ہکڑے انہوں میں لکھو رول نمبر این ایسی نمبر لکھی شرعہ پہرے پیٹھے جے کو آئے وہ ہٹھوں قائد اعظم ہے ملکی ترکی میں ملکی ترکی میں مرزیہ بینی مہا ہکڑے انہوں میں لکھو ایک رو ٹاپک انگریزی میں قائد اعظم ڈشٹک پولیس اوفیسر جھنگ حسن اصد الوی کی ہدایت پر جھنگ پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری پولیس تھانہ شورکورٹ سٹی نے منشیات کی بھاری مقدار میں سمگلنگ کو ناکام بنا دیا کاروائی کے نتیجے میں بینل صوبائی منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا ہمارے ریپورٹر ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق ملزم کے قبضہ سے اکتیس کلو گرام چرس برامت کر لی گئی انچارج چوکی شورکورٹ سٹی مہر واصف علی نول نے منشیات سمگلنگ کی مقبری پر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ کشمیر شوگر میلز کینٹ روڈ شورکورٹ کے قریب ناکا بندی کی موٹروے شورکورٹ سے آنے والی کار نمبر ڈبلیو جے 474 دس برنگ سبز کو روکا جامعہ دلاشی کرنے پر گاڑی میں چھپائے گئے پچیس ادر پیکٹ چرس وزن اکتیس کلو گرام برامت کر لی گئے پولیس نے بینل صوبائی منشیات سمگلنگ میں ملوث ملزم محمد آزم خان ولد ارباب خان کوم پتھان سکنا مطرس تحصیل و زیلہ پشاور کو گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف تھانہ شورکورٹ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا مزید تفتیش کا عمل جاری ڈی پیو جھنگ حسن عصد علوی اور ایس پی شورکورٹ محمد انور خان بلوش نے منشیات کی سمگلنگ ناکام بنانے پر پولیس افسران ایس سچو طاہر منج اور چوکین چارج مہر واصف علی نول کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ جرائی پیش آناصر کے خلاف بھرپور کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا قبر شامل کرتے ہیں لالیا سے جہاں ڈسٹرک پولیس آفیسر چنیوٹ کیپٹرن ریٹائیڈ محمد آمر خان نیازی کی ہدایت پر لالیا پولیس کا جرائیم پیش آناصر کے خلاف ٹریکٹرن جاری تھانہ کانڈیوال پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اشتیاری اس میں تین ملزمان گرفتار کر لیے ایس ایچو تھانہ کانڈیوال علی اکبر ایس ای نے اپنی ٹیم کے ہمرا کاروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمہ میں مطلوب کٹیگری کے اے کے مجرم اشتیاری امران کو گرفتار کیا اور اقدام قتل کے مقدمہ میں مطلوب دو ملزمان خالد اور تنویر کو بھی گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے نجائز اسلحہ کلاشن کو پیسٹر ریپیٹر برامت کر لیا گیا تحصیل لالیا میں ملزمان کے خلاف مزید کاروائیاں جاری تنویر پولیس کی زیادتیوں کے خلاف پاک سنگھار کے رہائشی زمیندار غلام شبیر ملہ اور عبدالحق ملہ سندھ پریس کلپ تنویر پر پریس کانفرنس کی غلام شبیر ملہ کے کہنے کے مطابق کچھ دن پہلے میں اپنی بیٹھک پر بیٹھا تھا کہ پولیس کی موبائل میری بیٹھک پر آئی جس میں ڈی ایس پی چمبر ایس ایچو بکیرہ اور کچھ کانسٹیبل بھی تھے جو شاہ نواز کلوی اشرف کلوی صدر کلوی الجوڑیو کلوی اور دیگر کی کہنے پر میرے پاس آئے میرے ساتھ بدتمیزی کی مجھے تھپڑ بیمارے اور کہتے رہے کہ زمین خالی کر دو نہیں تو اچھا نہیں ہوگا جبکہ سیشن کوٹنڈ والا یار میں میں نے پٹیشن بھی دائر کر دی ہے جس کے تاریخ بھی ہے جس کے باوجود مجھے اور میرے بھائیوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے مارنے کی دھمکیاں تک دی جارہی ہیں اگر مجھے یا میری فیملی کو کوئی بھی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار ایس ایچو بکیرہ ڈی ایس پی چمبرہ اور اوپر دیئے گئے بندے ہوں گے میں ایک امن پسند شہری ہوں میں قانون کی عزت کرتا ہوں اور انصاف کی امید بھی رہتا ہوں میں ڈی آئی جی ہیدر آباد ایس ایس پی ٹنڈولا یار سے ہاتھ باندھ کے اتجاج کرتا ہوں کہ ان کے افسران کے خلاف کاروائی کی جائے سمان رہیم عبداللہ ملاہ امیر البحر زلو ٹنڈولا یار صدر جی ہیں تو پجیڈین کھاں اٹھی شبیر ملاہ ساں تمام اکڑی نا انصافیوں جاتیوں تھی رہی ہیں جن میں اشرف کلوئی صدیر کلوئی شاہ ناوات کلوئی این بھی آج کے ان چھڑوا یوں کرے ان کے تمام گھنوں ٹارچر کرے رہی ہیں ان کے بارن بچن کے راستان کرے رہی ہیں اچھا ان کے زورتیں ان کے تمام گھنوں پریشان کرے ہوئے ہوا انہاں امیر البحر زلو ٹنڈولا یار جا جے کہ دوست ہیں ہوں انہاں سبنی کے مقالب کئیا اس آج میٹنگ بکئی ہوئی انہوں میں اساں تیہ کہہ ہوا جیک انہیں شبیر ملاہ ساں انصاف نتی ہو تا ساں سومر چار اپریل تے پیریا شاک ٹنڈولا یارتے جب وہاں روڈ بلا کرے گھرنوں ہونی بہی رندا سو انہوں نے وقتن با وقتن جب وہاں شبیر ملاہ کے تمام گھنوں تنگ کہہ ہوا انہیں جب بارن بچن کے راستان کہہ ہوا ہے انہوں کے جب وہاں سو گسہ بند کہا ہے انہیں انہیں جی ہوتے کنکل ہوئی پئی آئے انہوں نے جب کہہ لے جو فصل پکل آئے کہ لو جب وہاں رات پہ بھی ہے پنجیو مانے جب وہاں سو وڈے کھنی آئیں پکل کے لو کنکل ہوتے کھنڈانا نتا ہے انہیں ہاتھ جا جا جے کہ عمل دار ہیں ڈی ایس پی چمبر ایسے چھو بکیرا جو جب وہاں بٹے بدل ہیں انہوں نے انسان جواب دار انسان انہوں نے درسان جی کو بٹے بدل ہیں انہوں نے ضرق خرید کی زمین ہوتے جی کواں انہوں نے دھنیا کے پولیس خود میں بھی کرے تو تو انہوں نے بنیے ڈے بابا انہیں جا فصل ہے انہوں نے جا پکل فصل ہیں وہ کنا بھی دار تاں پولیس جے مدد ساں جی کو آئے انہ کے پیری پہنجا فصل ہے تکھنہ رائے ہو انہوں جی کو ایلا اخچارن کے درخواستوں وہ کہوں ہیں سوال سوٹ جا کو آئے انہوں نے درخواستوں کہوں ہیں اس کے سب آلندہ لنکو رتن میں انہیں جے باوجود کلوئی برادری جے کوہ انہیں کے تمام گھرنوں پریشر تمام گھرنوں تنگ کرے رہے ہیں اساں امیر البحر جے پلیٹ فارم تاں چار تاریخ تے ٹنڈو لائیار کی ریا شاکھتے دھرنو انہوں نے دیئے تے اساں ایک رو بیو اعلان کندہ سوں جے کو پوری سندھ میں اساں جے امیر البحر تنظیم جے کوہ پوری سندھ میں ہر شہر نا دے وڈے شہر میں جے کوہ دھرنہ آنندہ سیں روڈ بلاک آنندہ سیں اساں چونسہ در ڈی ایس پی چمبر این ایسے چھو بکیرہ این پلس کلوئی برادر جن جا این شبیر نالا کھین جے کنے شبیر کے کو جانی یا مالی نقصان چو تو انہیں جا زمیوار یہ ہوندہ جن جا انہیں شبیر نالا کھین ڈی ایس پی چمبر ایسے چھو بکیرہ اشرف کلوئی شاہ نواز کلوئی صدیر کلوئی این بیا جکے بدماشی کن پیا یہ زمیوار ہوندہ این آنندہ چونسہ در ڈی ایس پی آئے وہ جھیڑو کرائن پہ چاہے بین برادر میں ایک رو جھیڑو کرائن پہ چاہے اساں امن پرستت برادر آئی ہوں اساں ملا جکے ہوں سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائند زہد حسین گاظر گورمنٹ ہائی سکول نشہرہ گربی ہمیشہ سو فیصد ریزلٹ حاصل کرنے والا ادارہ یہ بات آج گورمنٹ ہائی سکول نشہرہ گربی کے انٹرنال اسسمنٹ کے نتاج کا اعلان کرتے ہوئے سکول کے ہیڈ ماسٹر محمد افضل خان اور سینئر ایس اسٹری ملک فیاز احمد نے کہی اس لیے اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں انشاءاللہ بچے کامیاب ہو کر زندگی کے ہر میدان میں سرکھرو ہوں گے آخر میں طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے ٹنڈو اللہ یار ایس ایس پی فاروق بجرانی کی بڑی کاروائی کل شام اگواں ہونے والا پندرہ سالہ بچہ انس عباسی ناغوری پلات کا رہائشی گنے کی فصل میں سے بازیاب بچے کے گھر والوں نے ایس ایس پی فاروق احمد بجرانی کو پولوں کے ہار پہنائے بی سیکشن تھانے کی حد ناغوری پلات میں اگواں ہونے والے پندرہ سالہ انس عباسی بازیاب انڈو اللہ یار بی سیکشن اور سی آئی اے تھانے کی مشترکہ کاروائی کل شام اگواں ہونے والا انس عباسی گنے کی فصل سے بازیاب بیارہ مجرم گرفتار ایس ایس پی فاروق احمد بجرانی سی آئی اے انچارج یاسین تگڑ ایس ایچ چو بی سیکشن آر آر ایف انچارج اماد اقوند انس عباسی کے گھر والوں نے مبارک باز دے کر پھولوں کے ہار پہنائے سمندری شہر گرد و نوہ میں بابٹا کی جانب بجلی کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں سمندری بابٹا کی نا اہلی نے شہریوں کا جینا دھوہر کر دیا بجلی کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ سے اہل علاقہ میں غم و غصہ پایا جانے لگا بابٹا کے مطابق مین سے ہی بجلی بند کی جا رہی ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں بجلی کب تک بحال ہوگی اس کا بھی کچھ نہیں پتا کہ علاقہ مکینوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ حکام فوری نوٹس لیں اور بجلی کو جلد سے جلد بحال کیا جائے داجل کے نوہی علاقہ پچھات یونین کونسل تھل ہیرو سمیں دیگر علاقے آج کے اس جدید دور میں بنیادی سہولتوں سے محروم داجل کے نوہی علاقہ پچھات آج اس جدید دور میں بنیادی سہولتوں سے محروم تھل ہیرو سمیں دیگر علاقوں میں مریضوں کو علاج معالجے کے لیے کوئی ہسپتال موجود نہیں اور دوسری جانب تھل ہیرو سے روڈ چوٹی بالا تک ٹوٹ پھوٹ کا شیکار روڈ پر جگہ جگہ گڑے بن چکے ہیں اور گورنمنٹ پرائمری سکول سختی بوربخش میں بچے کھلے آسمان پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور گورنمنٹ پرائمری سکول سختی بوربخش کا سکول کی امارت نہ ہونے کی وجہ سے بچے گرمیوں کے موسم میں کڑی دھوپ میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور مزید جانتے ہیں وہاں ہمارے نمائندے شریف کلیری سے جی شریف کلیری اگاہ کریں کیا تفصیل ہیں جی ہاں دیکھیں ہم اس وقت داجل کے نوائی علاقہ یونین کونسل ٹھول ہیرو میں موجود ہیں یہاں یونین کونسل ٹھول ہیرو میں کافی علاقے جو لگتے ہیں ٹھول سیرک ٹھول عالم ٹھول علی محمد یہاں ٹھول جان محمد ٹھول ہیرو کے نظریک جتنا بھی آبادی ہے اس میں ڈسپنسری ہسٹال نہیں ہے ہمارے ساتھ یہاں کے شہری یہاں کے جو علاقے کے لوگ موجود ہیں مزید جانتے ہیں ڈسپنسری کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں جی اب کیا کہتے ہیں سارے یہاں پر ڈسپنسری اچھا ضرورت ہے بلکل اس پر یہ سخی بوربہ بھی ملکہ علاقے میں ہے ٹھول ہیرو اور ٹھول جان چیز چالیس دار کی آبادی ہے جن نے انکہ سلی محمد کی جہاں پر ڈسپنسری کی نام کی چیز بھی نہیں ہے ہماری رکیشٹر باب اختیار سے مہربانی کر کے اس علاقے میں توجہ دیں آپ لوگ بڑی مہربانی آپ لوگوں نے آگے ہماری انترگو کی جی دیکھیں ان لوگوں کہنا ہے یہاں ہمارے لکھ میں ڈسپنسری نہیں ہے لوگ یہاں کے جو مریض ہیں دودھ راز کے جو مریض ہیں یہاں ڈسپنسری نہ ہونے کی وجہ سے داجل یا جمپ پر محیر لے جاتے ہیں مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ اور شہری اس سے جانتے ہیں یہ ڈسپنسری کے والے یہ کیا کہتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں جی بالکل سر ڈسپنسری کی انتہائی ضرورت ہے اس علاقے کو اس علاقے کو ستر سال ہو چکے ہیں اس میں بہت سارے محرومی ہیں صرف ڈسپنسری نہیں ہے بہت سارے ہیں روڈ نہیں ہے بجلی نہیں ہے اسپتال نہیں ہے دوسرے چیز پانی کے بھی مسائل ہیں ایک فرٹیشن پلار جو ابھی سردار جعفر خان نے مہربانی کیا ادھر لگایا ٹھول ہیرو میں اس کے شکر گزار ہیں مزید بھی کام ان سے لینے گے انشاءاللہ اور ضرورت بھی ہیں کیونکہ اس علاقے میں یہ پورا علاقہ ہے علاقہ پچاد جو ٹی بیلوڈان بھی اس کا ملحقہ ہے چوٹی بالا بھی یہ چوٹی بالا کا روڈ ہے یہ بالکل ختم ہو چکا ہے یہ آنے جانے کے لیے انتہائی دوشواری راستہ ہے اور یہ انتہائی ضرورت ہے کیونکہ اس کو ہونا چاہیے روڈ کا بجلی ہے روڈ بھی ہے دوسری بھی مسائل ہیں ہمارے تعلیم کے ہیں سیحت کے ہیں بہت سارے بنیادی سہولیات کی ضرورت ہے بھی یہ علاقہ ابھی تقریباً ستر سال سے محرومیہ کا اضالہ کر رہا ہے اس پتہ جو ہونا چاہیے شکریہ جی ملکہ ابھی بھولے دعوویہ کی ضرورت ہے میں ستارے جافر خان لے کاریزا پرانا وقت کر رہا ہوں میں نے کہا میں سن پنجاز شی کلو پہلے ویفتترہ کتے دورے جافر خان اوما بیٹ جولے ہوں جافر خان چیز دا پتہ ہے باکی جافر خان دیوی مہر بانی ہے جافر خان سرے علاقے کم کی تن پہلے سرے علاقے پانی پیمندے کے نهای جافر خان واتر سے سکیمال دیتن اور پانی کے محلے ہوں جافر خان سے سکیمال دیتن میں نے کہا وہ خصوصی کلو پیمنیا ہے میں کو بات کرنے کی جافر خان جافر خان اوانی پیندہ پیمندہ پہلے ہیں انتے حال haven جافر خان امینے کو سرے کھونے پیلے جافر خان جونے سرکڑے تیے کھورے کو ساتھے ترہ کھوڑ جانے تک تھکڑار نے ایک کم سرک کچھ بیکار اسرکک کی کم دکڑے محر بانی کرے جافر خان اس سراغو والا زبان ٹھکڑا کو ڈنڈانے ہوئے اس سراغو والا بڑھوا ہوئے انزے علاوہ سراغو اوبر جو تین ٹھول ہر حدود تک اس سراغ ساڑھے ترہ کلو بیٹر پئی ہے عوام زلیر خوار ہے اس آب زلیر خواروں چوٹھوا سراغ ہے جافر خان محر بانی کرے اس سراغو میں سراغی دے ہوئے انزے علاوہ جافر خان نوکریاں جافر خان کہنی چا سکوں بیان پی بن دے بیان پی کو اکھے گورنمنٹ کو اگر اندہا تھے بیان پی کھڑوا ہوئے بھلوچوا دے دردے چاہرم تک محدود ہیں اوٹھے نوکریاں کائی نہیں نا پرچکوڑنے دے محر بانی کرے گورنمنٹ کو اکھے فانڈ مویا کرا ہوئے نوکریاں گیاں گیاں دے ہوئے گرے میں کو اندلاوہ مالی کو لہکا سکولے سکھی بولباش بسی بارچ وہ سن بیانسی ترانسی کولو چلدا پا ہے افتادی موجود دن سکول دا بلنے کے عجد تک نہیں بڑھا میں اندرخواستان لے لے تھا گیاں سکول دن آتے لو کنال میں زمین لیتی بھیٹھاں حالانکہ اجنال تا سکولے افسران کو آدم حدث تھی ویسی جعفر خان کو خود بھی پاس ہے ہونے میں جعفر خان اپیر کرنے دا پیاں جعفر خان دے جرے نمان دن ہونے کوئی پتہ ہے مینہ بی بھی کوئی پتہ ہے جو سکول کچھا ہے مہربانی کرے جعفر خان اے سکول چھوٹے چھوٹے بچے انترائے افتاد ہیں دھپتے مطلبے بچے پڑھ دے ڈسٹرک پولیس آفیسر چنیوٹ کیپٹن ریٹائر محمد آمر خان نیازی نے تھانا محمد والا کا ویزٹ کیا اس موقع پر ایسے چو تھانا محمد والا اور دیگر افسران موجود تھے ڈی پیو نے تھانا محمد والا میں جاری تعمیراتی رینویشن ورک کا جائزہ لیا ڈی پیو نے رینویشن ورک سے مطلق جلد ازل تعمیر مکمل کروانے کی ہدایت کی اس موقع پر ڈی پیو چنیوٹ نے مطلقہ افسران کتھانا میں پبلک سروس ڈیوری مزید بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی تاجیل ایم پی سردار احمد علی خان دریشک کے بھائی سردار عاطف علی خان دریشک کی گزشتہ روز علاقہ پچھاد یونین ہرنڈ بستی چیف حجانہ محمد اکرم خان حجانہ کی جگہ آمد تاجیل ایم پی سردار احمد علی خان دریشک کے بھائی سردار عاطف علی خان دریشک کی گزشتہ روز علاقہ پچھاد بستی محمد اکرم خان حجانہ کی جگہ پر آمد ہوئی چیف حجانہ محمد اکرم خان کے بھتیجے امیدوار چیئرمن یوسی ہرنرڈ گرگنا وزیری اجاز مالک خان حجانہ اور میر حزار خان حجانہ کی ٹی پارٹی میں شرکت کی اور سیاسی امور پر بات چید ہوئی اجاز مالک خان حجانہ نے صحافیوں سے گفتگو گرتے ہوئے کہا کہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے خبر شامل کرتے ہیں چنیوک سے ہمارے نمائندے اسگر علی کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی پولیس کی کار وائی جالی پولیس اہلکار گرفتار کر لیا گیا تھانہ سٹی پولیس کو اطلاع مصول ہوئی کہ ایک شخص ڈی ایچ کیو حسبتال کے سامنے پولیس کی وردی پہنے پھر رہا ہے تھانہ سٹی پولیس نے موقع سے زہیب نامی شخص کو گرفتار کر لیا ملزم زہیب عوام الناس کو دھوکہ دینے کی خاطر پولیس یونی فارم پہن کر پھر رہا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید کار وائی کا عمل جاری سمندری فلاحی تنظیم کی جانب سے پچاس مستحق اور ضرورت مند گھرانوں کے لیے رمضان راشن پیکج تیار کر لیا گئے جنہیں مستحق لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیا جائے گا بیرون ملک مقیم محبے وطن پاکستانیوں کے تعاون سے یہ پیکجز تیار کیے گئے فلاحی تنظیم کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان راشن پیکجز تیار کر کے مستحق خاندانوں کے گھروں میں رات کی تاریخی میں پہنچائے جائیں گے فلاحی تنظیم کے انچارج نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری اور میری تمام ٹویم فلاحی اور سماجی کاموں میں ورچڑ کے حصہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ لیتے رہیں گے مقامی ہوتل سٹار بیس ریسٹورنٹ میں تقسیم کارڈ آتھارٹی لیٹر کے سلسلہ چوبیس جیو نیوز کے نمائندگان کے عزاز میں ایک پروکار تقریب منقت ہوئی مزید چھونتے ہیں ڈسٹرک ساہی وال سے ہمارے بیورو چیف عمران ندیم شاہ سے جی بلکم مقامی ہوتل سٹار بیس ریسٹورنٹ میں تقسیم کارڈ کے سلسلہ میں چوبیس جیو نیوز کے نمائندگان کے عزاز میں ایک پروکار تقریب منقت ہوئی تقریب میں ڈی ایس پی سرکل چچا وطنی منصور علاہی سابق صدر بار چودری اشفاق ولی ایڈوکیٹ چیئرمن مارکٹ کمیٹی افتخار پشیر چیما صدر صرافہ ایسوسیشن رانا فیصل مون اختر پلوچ بلدیا چچا وطنی چودری سجاد چیما ایڈوکیٹ بطول مہمانے خصوصی شامل ہوئے مہمانہ نگرامین صحابتر صحافتی ذمہ داریوں کے مطلق اپنے خیالات کا اظہار کیا بعد ازا نمائدگان میں کارڈز اور 30 لیٹرز تقسیم کیے گئے چودری نئیم سرور کوارڈینیٹر 24 جیو نیوز ڈپٹی کوارڈینیٹر محمد حنیف محمد شمیر بیورو چیف صاحیوال ڈپٹی بیورو چیف خالد حسین ملک شاہد ندیم ایوان شیخ جاپر حسین مارکٹنگ مینجر چودری عمران سید کرائم رپورٹر رانہ عبد الرحمان نمائندہ خصوصی رانہ شہباز علی خان ڈسٹرکٹ رپورٹر عمر شہزاد نظامی تحصیل رپورٹر شبیر حسین سپیشل رپورٹر محمد مسعود وحید ایجوکیشن رپورٹر فریاد حسین جنرل رپورٹر نوید علی بزنس رپورٹر شاہد خان کیمرامین میں کارڈز اور لیٹرز تقسیم کیے گئے اس موقع پر ایسا ہے جو ملک نظیم منور خصوصی طور پر اب قصو وال سے تشریف لائے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کارڈ لیٹرز تقسیم کیے اور دعائے خیر کروائی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا عمران نظیم شاہ بیرو چیف آئی نیوز ڈسٹرکٹ ساہی وال